حضرت کے معروف شاگردوں میں مولانا ڈکٹر منظور احمد مہنگل مفتی منیر شاکر شامل ہیں آٹھ سال نازمِ اعلیٰ اور اٹھائیس سال وفاق المدارس العربیہ پاکستان کا صدر رہنے والا اور مدارس کی ازادی و خودمختاری کی خاطر وقت کے حکمرانوں کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا شخص جنہیں دنیا شیخ سلیماللہ خان صاحب رحمہ اللہ کے نام سے جانتی ہے اب جامعہ فاروقیہ کراچی کے بانی اتحاد تنظیمات مدارس دینیہ پاکستان اور وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے بیعک وقت صدر اور سربراہ تھے شیخ الحدیث مولانا سلیماللہ خان کا عبائی تعلق پاکستان کے ازاد خبائلی علاقے خیبر اجنسی سے ہے آپ کے عباؤ اجداد پاکستان کی ازادی سے قبل انڈیا منتقل ہو گئے حضرت شیخ نے دینی علوم حاصل کرنے کے لئے داروالعلوم دیوبند میں داخلہ لیا پاکستان کے جس علاقے سے ہندوستان منتقل ہوئے آج وہ علاقہ خیبر اجنسی میں تیارہ کے قریب چورہ کلاتا ہے آپ پچیس دسمبر انیس سو چھبیس کو ہندوستان کے زلہ مزفر نگر کے مشہور قصبہ حسن پر لوہاری کے ایک معزز خاندان میں پیدا ہوئے آپ کا تعلق آفریدی پتھانوں کے ایک خاندان ملک دین خیل سے ہے آپ نے ابتدائی تعلیم حضرت حکیم الامت کے مشہور خلیفہ مولانا مسیح اللہ خان صاحب کے مدرسہ مفتاح العلوم میں حاصل کی انیس سو بیالیس میں آپ اپنے تعلیمی سلسلے کی تکمیل کے لئے اظہرِ ہند دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے جہاں آپ نے فقہ حدیث و تفسیر و دیگر علوم و فنون کی تکمیل کی اور انیس سو سنتالیس میں آپ نے امتیازی نمرات کے ساتھ سند فراغت حصل دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے علاقے میں موجود اپنے استاد و مربی حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ خاص حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کی زیر نگرانی مدرسہ مفتاح العلوم جلال آباد میں تدریسی و تنظیمی امور انجام دینے شروع کیے آر سال تک شب و روز کے انتہائی مخلصانہ محنت کا یہ نتیجہ سامنے آیا کہ مدرسہ حیرت انگیز طور پر ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا حضرت کے معروف شاگردوں میں جسٹس مفتی محمد تکی عثمانی مفتی محمد رفی عثمانی رحمہ اللہ شہید ختم نبوت مفتی نظام الدین شامزائی مولانا ڈکٹر منظور احمد مہنگل مفتی منیر شاکر و دیگر شامل ہیں پندرہ جنوری دوہزار ستارہ کو کراچی کے ایک اسپتال میں آپ اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے